اردن یعنی جارڈن اس ملک کے ایک مشہور آرکیلوجس جن کا نام احمد عبدالکریم جبھاری ہے جنہوں نے عرب یونین آرکیلوجس کی ایک میٹنگ کے درمیان پتھر کا ایک ٹیبلیٹ پیش کیا یہ میٹنگ دو ہزار چھے میں ہوئی جب اس پتھر کے ٹیبلیٹ کی کاربن ڈیٹنگ کروائی گئی تو پتہ لگا یہ تین ہزار سال پرانا پتھر کا ٹیبلیٹ ہے اگر ہم تین ہزار سال پہلے کی تاریخ پر غور کریں تو ہمیں پتہ لگے گا کہ یہ دور حضرت سلیمان علیہ السلام کا دور تھا لیکن حیرانی کی بات یہ ہے یہ اس پتھر کے ٹیبلیٹ پر دجال کی تصویر سطاف طور پر دیکھی جا سکتی ہے اب احمد عبدالکریم جبھاری اتنا بڑا دعویٰ کیسے کر رہے ہیں اس بات کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے ہمیں ان کے ریسرچ کو سمجھنا ہوگا جو واقعی میں آپ کو حیران کر دے گا اور دجال سے متعلق اسلامی روایات اور احادیث پر مشتمل ہے جو واقعی آپ کو سوچنے پر مجبور کر دے گی عبدالکریم کو یہ ٹیبلیٹ سعودی عربیہ کے ہزاروں سال پرانے ویران پڑے کھنڈرات سے ملا جہاں پر کبھی یہودی آبادی موجود تھی دوستو اس ٹیبلیٹ کی لمبائی 45 سنٹی میٹر ٹوڑائی 30 سنٹی میٹر اور اس کی مٹائی 10 سنٹی میٹر بتائی جا رہی ہے جان کن بات یہ ہے کہ اس کو آپ ایک اینگل سے نہیں بلکہ چاروں طرف سے دیکھ سکتے ہیں اور صرف دیکھ ہی نہیں سکتے بلکہ یہ ہر اینگل سے الگ الگ چیزیں دکھاتا ہے اور یہ ایک بہت عجیب اور بڑی بات ہے کیونکہ آج تک کسی بھی آرکلوجس کو ایسی کوئی چیز نہیں ملی جس کو آپ مختلف اینگل سے دیکھ سکیں اور جب بھی آپ اس کا رکھ تبدیل کر کے دیکھیں گے تو آپ کو ایک نیا پیٹن دیکھنے کو ملے گا اگر ہم اس ٹیبلیٹ کے بیس رکھی بات کریں یعنی نورمل رکھی بات کریں سب سے پہلے رکھی بات کریں تو ہمیں اس میں ایک انسان کی تصویر نظر آتی ہے جو دیکھنے میں ایک بڑھا معلوم دیتا ہے اس بارے میں احمد عبدالکریم کا کہنا ہے کہ یہ موسیٰ علیہ السلام کی تصویر ہے اسے ممکن ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں بنایا گیا ہو کیونکہ ہم سبھی لوگ جانتے ہیں کہ اللہ نے ان کے تابع جناتوں کو کیا ہوا تھا اس لیے شاید یہ نقش بھی انہی کے کہنے پر جنات نے تیار کیا ہوگا کیونکہ اگر اس کا جائزہ لیں تو یہ بڑے ہی سخت پتھر پر بنا ہوا ہے جبکہ اس وقت نہ تو اس قسم کی کوئی ٹیکنالوجی موجود تھی اور نہ ہی اس طرح کی کوئی مشین اس تصویر میں جو بزرگ شخص کا چہرہ دکھائی دے رہا ہے انہیں دیکھ کر اس بات کا علم ہوتا ہے کہ وہ ایک سخت مجاز ہیں ساتھی ان کے چہرے کے نیچے ان کی داری کو بھی آسانی سے دیکھا جا سکتا ہے اس کے علاوہ اس تصویر میں دکھائے دینے والے شخص کے چہرے پر کچھ لکھا ہوا ہے وہ قدیم زبان میں ہے جس کا مطلب ہے کہ یہ شخص ایک عالم ہے اور ان کی زبان کے اندر لکنک ہے اس کے علاوہ اس تصویر کے نیچے ایک بچڑے کا سر موجود ہے اب یہ تو میں نے آپ کو اس تصویر کے اس دعوے کے بارے میں بتایا جو احمد عبدالقریم نے اپنی ریسرچ کے بات کیا لیکن اب میں آپ کو ایسی حیران کن باتیں بتانے جا رہا ہوں جو یقینا آپ کا دماغ دھما دیں گی اور آپ بھی اس ریسرچ کو گہرائی سے پڑھنے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے لیکن اس سے پہلے ایک لائک اور شیر تو بنتا ہے دوستوں اب جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ اس تصویر کے بارے میں عبدالقریم کا دعویٰ ہے یہ تصویر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہے اور انہوں نے اسے ثابت کرنے کے لئے دلیل بھی پیش کی ہیں تو ان کی سپنے پہلی دلیل کہ اس تصویر میں جو شخص ہیں وہ تگڑی جسامت کے بڑے سخت انسان ہیں جن پر موٹاپا نہیں ہیں اب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ بیان دیکھتے ہیں جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر مہراج پر گئے تو آپ کی ملاقات حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہوئی تو ان کا جسم بھاری مگر تگڑی جسامت والا تھا ان کے جسم پر موٹاپا نہیں تھا جیسے ایک محنت کش انسان کا جسم ہوتا ہے خاصان لفظوں میں کہوں تو ایک مزدور کا جسم ہوتا ہے دوسری دلیل عالم اور لقنت کی ہے تو موسیٰ علیہ السلام نبی تھے تو ظاہر سی بات ہے وہ عالم تو تھے اور قرآن میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جب بھی اللہ سے دعا کرتے تھے وہ کہتے تھے اللہ میرے دل کو کھول دے اور میری لقنت کو مجھ سے دور کر دے تیسری دلیل بچڑے کی ہے تو آپ سبھی لوگ جانتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کا بچڑے سے کتنا گہرا تعلق ہے آپ سامری جادوگر اور سونے کے بچڑے کا قصہ بھی پڑھ سکتے ہیں اس کے علاوہ اور بھی روایات ہیں جن کو آپ پڑھ سکتے ہیں اگر آپ آخری وقت کی بات کریں تو لال بچیا کی ایک روایت بھی ہے جس پر میں کئی بار ویڈیو بنا چکا ہوں دوستو یہ تینوں دلیلیں اس بات کی طرف اشارہ کر رہی ہیں کہ عبدالکریم کی ریسرچ اور دلیل صحیح ہیں اور اس ٹیبلیٹ پر بنی تصویر موسیٰ علیہ السلام کی ہی ہے جیسا کہ احمد عبدالکریم نے اپنے دعوے میں کہا ہے دوستو اب اپنا دل کام کر رکھئے اب میں آپ کو اس سے بھی زیادہ حیران کن بات بتانے جا رہا ہوں اب ہم اس ٹیبلیٹ کا رکھ بدل کر دیکھتے ہیں اور ایک سو اسی ڈگری پر رکھ کر دیکھتے ہیں تو ہمیں اس انگل پر چار تصویریں دیکھنے کو ملتی ہیں جس میں سے ایک تصویر ایک شخص کی ہے جس کا صرف آدھا سر موجود ہے اور وہ بھی سر کا سیدھی طرف کا حصہ اس شخص کی صرف ایک آنکھ ہے ناکھ ہے سر ہے موہ ہے اور داڑی کے بال ہیں اس تصویر کے بارے میں احمد عبدالکریم کا کہنا ہے یہ تصویر دجال کی ہے ویسے دجال کے بارے میں ہر نبی نے اپنی اپنی امت اور قوموں کو بتایا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آنا اس لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں بڑی تفصیل سے اس امت کو بتایا ہے تاکہ جب اس کا وقت آئے تو میری امت وہ ساری نشانیاں جان کر اس کو پہچان سکے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں ان سب نشانیوں میں ایک ایسی نشانی بھی موجود ہے جو اس امت کے لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے جس کو پہلے کے پیغمبروں نے بیان نہیں کیا ہے وہ نشانی ہے کہ دجال ایک آنکھ کا ہوگا یعنی کانہ ہوگا اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یاد رکھو تمہارا رب کانہ نہیں ہے یعنی اگر اس نشانی کے ساتھ کوئی اپنے آپ کو خدا ہونے کا دعویٰ کرے تو جان جاؤ وہ تمہارا خدا ہرگز نہیں ہے دجال کی سیدھی آکانی ہوگی اور ابرے ہوئے انگور کی طرح ہوگی اور اس پر صفح چمڑی ہوگی اس کے سر کے بال سخت ہوں گے جیسے جھاریاں اور گردن موٹی ہوگی اس ٹیبلیٹ میں موجود اس شخص کو اور اس کے سخت جھاری جیسے بالوں کو ہم دیکھ سکتے ہیں ساتھی اس کے چہرے کی چورائی کو دیکھ کر یہ محسوس ہوتا ہے کہ اس کی گردن کافی موٹی ہے اس کے الٹے ہاتھ کی طرف نیچے ایک کانہ بندر بنا ہوا ہے جو کی بنی اسرائیل کے ستر ہزار یہودیوں کی طرف اشارہ کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر کے بندر اور خنجیر بن گئے اسی بندر کے ساتھ اس تصویر میں خنجیر بھی موجود ہے جسے ایک ناپاک جانور سمجھا جاتا ہے اور اس کا گوشت تمام ابراہیمی مذاہب میں یعنی یہودیت، عیسائیت پر دین اسلام میں حرام ہے اس لیے یہ دونوں جانور اس طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ کیسے شیطان نے اللہ کی چہیتی امت بنی اسرائیل کے اندر اتنے بڑے گروہ کو گمراہ کیا اور وہ انبیاء علیہ السلام کی اولاد ہو کر بھی گمراہ ہو گئے اور ٹھیک اسی طرح سے اس کا آخری وار دنیا پر دجال آکر پورا کرے گا وہ پوری انسانیت کو گمراہ کر کے انہیں کفر میں مبتلا کر دے گا جیسا کہ شیطان پہلے بھی کر چکا ہے اس کے ساتھ اس تصویر میں ایک بچھو بھی موجود ہے جو اس کے سر کے اوپر ہے اور آپ سبھی لوگ جانتے ہوں گے کہ بچھو کو خواب میں دیکھنا ہے یعنی کہ دشمن کا حملہ یعنی کہ بچھو دشمن کی علامت ہے جو اس تصویر میں ہو کر بتا رہا ہے کہ دجال انسانوں کا سب سے بڑا دشمن ہے اور آپ جانتے ہیں کہ اس کے ماتھے پر کافیرے کے الفاظ لکھے ہوں گے یعنی کافیر اور اس کو صرف ایمان والے ہی پڑھ پائیں گے چاہے وہ لکھے پڑے ہوں یا نہ ہوں اب میں آپ کو ایک اور حیران کن کرنے والی بات بتانے جا رہا ہوں آپ کو فراؤن کے بارے میں علم ہوگا جس نے خدای کا دعویٰ کیا تھا یہ فراؤن ایک اسپریشل ٹوپی پہنا کرتے تھے جو شاہی ٹوپی ہوتی تھی وہ ٹوپی بھی اس کے سر پر موجود ہے اور اس کے چہرے پر جو تحریر لکھی ہوئی ہے اس سے پتا چلتا ہے کہ یہ ایک بہت برے نصف کا انسان ہے جو کہ ایک شیطانی طبیعت کا مالک ہے اس کی حقیقت کا کسی کو بھی نہیں پتا اور انہی سب باتوں کو دماغ میں رکھ کر احمد کریم کا دعویٰ ہے کہ یہ دجال کی تصویر ہے جو کہ بلکل اسلامی روایات سے میل کھاتی ہے اب اگر اس ٹیبلیٹ کی تیسری رکھی بات کریں اور دیکھیں تو اس پر جو تصویر بنی ہے اسے دیکھ کر لگتا ہے جیسے یہ ایک شیطان کا سر ہے جسے کرسی پر بٹھایا گیا ہے اگر ذرا سا سا غور کریں تو اس کے چہرے کے نقش بھی دیکھے جا سکتے ہیں حدیث سے ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورج کے تلو ہوتے ہوئے نماز پڑھنے سے منع کیا ہے کیونکہ اس وقت سورج شیطان کے سینگوں کے درمیان سے تلو ہوتا ہے مطلب اس وقت کی عبادت در حقیقت شیطان کی عبادت ہوتی ہے یعنی شیطان کے سینگ بھی موجود ہوتے ہیں دوستو یہ تصویر بتاتی ہے کہ دجال کے آنے کے بعد شیطان کو اس دنیا پر حکمرانی مل جائے گی اور دجال اپنے دھوکے کی بدولت انسانوں پر کچھ وقت کے لیے حکومت کرے گا اس کے علاوہ اگر اس ٹیبلیٹ کی چوتھی طرف کے رکھ کی بات کریں تو ہمیں ایک تصویر دیکھنے کو ملے گی جس میں ایک انسان ننگے بدن ہے اور عورتوں کے سامنے موجود ہے اور احمد عبدالقریم کے مطابق یہ علامت بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تصویر کی ہے کیونکہ حدیث کریمہ سے ثابت ہے کہ حدیث میں بتایا گیا ہے کہ بنی اسرائیل کے مرد اور عورتیں یعنی عورتیں عورتوں کی جگہ اکھٹا ہو کر اور مرد مردوں کے ساتھ اکھٹا ہو کر ایک ساتھ نہانے کو کوئی عیب نہیں سمجھتے تھے جبکہ موسیٰ علیہ السلام بڑے ہی حیاء والے تھے اس لیے وہ کپلے اتار کر اکیلے نہانے جاتے تھے اس لیے یہودیوں میں مشہور ہو گیا تھا کہ شاید ان میں جسمانی طور پر کوئی بیماری ہے یا ان کے جسم پر کوئی بیماری کے نشان ہیں اس لیے یہ باقی لوگوں سے چھپ کر ہمیشہ الگ ہو کر ہی نہاتے ہیں ایک بار جب موسیٰ علیہ السلام نہانے کے لیے گئے اور جب ایک پتھر پر انہوں نے اپنے کپڑے رکھے تو پتھر چلنے لگا جب آپ اس کے پیچھے بھاگے تو اچانک آپ کا سامنا ایک ساتھ کچھ نہاتے ہوئے لوگوں سے ہو گیا اور تب تمام یہودیوں کو اس دن جا کر پتا لگا کہ موسیٰ علیہ السلام کو نہ تو کوئی جسمانی عیب ہے اور نہ ہی کوئی جسمانی بیماری بلکہ وہ تو کافی حسین جمال ہیں احمد عبدالکریم کے مطابق موسیٰ علیہ السلام اور دجال کی تصویر کا ایک جگہ موجود ہونا اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ حضرت سلمان علیہ السلام کے دور میں جو سب سے پہلے اور قریبی رسول گزرے وہ موسیٰ علیہ السلام تھے جن پر آسمانی کتاب تورات اتری اور آپ نے اپنی قوم کو اسی تورات میں سے ایک سچے مسیح اور ایک جھونٹے مسیح کے بارے میں آگاہ کیا بلکہ بعد میں یہودیوں نے اس بات کا الٹا کر دیا اور عیسیٰ علیہ السلام کو دجال سمجھا اور انہیں سولی پر لٹکانے کی کوشش کی مگر اللہ رب العزت نے عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا اور یہودی اب تک اصل مسیح کا انتظار کر رہے ہیں جو در حقیقت ان کا جھوٹا مسیح دجال ہوگا دوستو احمد عبدالکریم کی بہت سی ریسرچ پر احتراز کی گنجائش موجود ہے مگر ان کی باتیں انسانوں کو سوچنے پر مجبور ضرور کرتی ہیں اور یہ ثابت کرتی ہیں کہ اللہ کے رسول آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے وہ ایک گم سچ ہے کہ دجال جیسا بہترین کتنا آج تک روح زمین پر نہیں آیا اور ہر ایک نبی نے اپنی اپنی قوم کو اور امت کو اس فتنے سے ڈرائیا ہے اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہمیں دجالی فتنوں سے بچائے شیطان کے شر سے بچائے اور ہمارا فاطمہ ایمان کے ساتھ کرے آمین یا رب العالمین